اسلام علیکم قائد ٹیوی اور خوش آمدی ڈراؤن سیریل کشف ایپسیوڈ 5 میں آپ سے بھی دوزے کی گئے کہ یہاں پر کشف اور اس کی والدہ کیچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اچانک سے کشف کی چینک نکل جاتی ہے اور اس کی والدہ جب اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تمہیں ہاتھوں میں کہیں درد تو نہیں ہو رہا جس طرح سے تمہاری چینک نکل گئی ہے اس وقت کشف جو ہے وہ رونا شروع کر دیتی ہے اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر ایک کٹ لگایا ہوا ہے تاکہ مجھے درد کی وجہ سے نید ہی نہ آئے میں نہیں چاہتی کہ جب میں سوں تو مجھے کسی کے بارے میں اچھا یا بھرا خواب آئے میں نہیں چاہتی کہ کسی کی زندگی میری وجہ سے خراب ہو اپنی والدہ کو جیسے ہی یہ بات بتاتی ہے تو اس کی والدہ اسے گلے لگا لیتی اسے کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا لوگ جو کچھ مرضی سوچتے رہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا تمہیں اس طرح سے منی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے اگر تم سو ہوگی نہیں تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی آگے سے کشف یہی کہتی رہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو درد پنچاؤں گی تاکہ مجھے نید ہی نہ آئے اس لیے تاکہ میں کوئی خواب بھی نہ دے سکوں ادھر جو شاہ جی ہے وہ اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ مجھے امتیاز سے ملنا اسے کہنا ہے کہ تمہیں شاہ جی نے بھولایا ہے کیونکہ شاہ جی کو کہیں نہ کہیں شک ہے کہ کشف سچے ہی خواب دیکھتی ہے دوسری جانب جو کشف ہے اجدان سے ملنے کے لیے کہیں گئی ہوتی ہے دونوں بائک پر جا رہے ہوتے ہیں تو اجدان کی والدہ دونوں کو ایک ساتھ میں دیکھ لیتی ہے اگر جا کر وہ تمہاری شاکڑی کر دیتی ہے کہ میں نے جب دونوں کا رشتہ توڑ دیا ہے تو پھر دونوں ساتھ میں کیوں گھوم رہے ہیں تم لوگوں کی بیٹی کا کردار اچھا نہیں ہے اور اس طرح کے باتیں گھرتی رہتی ہے ادھر جو کشف کا باپ ہے وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کشف کے لیے کوئی رشتہ دوننا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بہت اچھا رشتہ دے سکتا ہوں اور اس کے بارے میں تب بھی بتاؤں گا جب تک آپ یہ بات نہیں تمنہ کر لیتے کہ جو بھی حق مہر دیا جائے گا اس میں سے آدھا حصہ میرا ہوگا اس وقت کشف کا باپ یہ بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری بیٹی کا جو بھی حق مہر بنے گا وہ تمہیں اس میں سے میں آدھا حصہ دے دوں گا اس کے بعد جو کشف کا باپ ہے وہ حق مہر کی رقم پہلے لے لیتا ہے اور اپنی بیٹی کا رشتہ پکا گا لیتا ہے اور پیسے لے کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے حق مہر کی آدھی رقم لے لی ہے لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہیں نیچک منسچر میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز اور پراموز کے لیے دیکھتے رہیں قائد ٹی وی